اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹوئر چینل کچن وچنہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ریزق میں برکت عطا فرمائے آمین آج آپ کے ساتھ بڑی مزیدار سی اور بڑی کوئک سی ریسپی شیئر کروں گی چکن اور گوبی کی جو بہت ہی ٹیسٹی بنے گا ویڈیو کو مکمل دیکھنا اور ریسپی کو ضرور ٹائے کرنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں مسالے کے لیے میں نے یہاں لیا ایک لار سائز کا ٹیماتر دو سبس مچھیں ساتھ ایک دو درمیانے سائز کی پیاز ایک پھول لسن کا تین ہیچ کا ادرک کا ٹکڑا اور ایک کپ دہی ان تمام انگیڈینز کو ہم نے بلینڈر جگ میں ڈالنا اور اس کی ایک سموسی پیس تیار کر لینے جس سے ہماری گریوی جو ہے وہ بہت ہی اچھی سی بنے گی بلینڈر جگ میں میں ڈال دی ہیں سارے انگیڈینز پیاز ہری مچھیں ٹیماتر لسن اور ادرک اور اس کے ساتھ جائے گا دہی اس کی بلکل سموسی پیس تیار کر لیں گے جس سے ہمیں مسالہ بھوننے کی اور پیاز کو گلانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور مزیدار سا ہمارا گوبی چکن ریڈی ہو جائے گا تو اس کو میں بلینڈ کروں گی ککر میں میں نے لیا تقریباً ون تھرڈ کپ آئل اور اس میں جائے گا ون ٹی بسپون سفید زیرہ سابوت زیرے کو ہم تھوڑا سا فرائے کریں گے اس سے بہت اچھی خوشبو اور اس کا فلیور آئے گا یہاں تھرٹی سیکنڈ میں زیرہ ہمارا فرائے ہوا تو میں نے اب اس میں اٹھ گیا سات سو گرام چکن چکن ڈالنے کے بعد میں اسے تقریباً تھرٹی سیکنڈ کے لیے ہائی فلیم پہ خوب اچھا سا فرائے کر لوں گی کہ اس میں چکن کا جو کلر ہے وہ تھوڑا چینج ہو جائے اور اس کے اچھی خوشبو آنے لگے اس سے بھی چکن کے اندر جو اپنی ایک سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی اور بڑا اچھا فلیور آتا ہے یہاں چکن ہمارا فرائے ہو گیا تو اس میں میں نے ڈال دیا بلینڈ کی ہوئی جو ہم نے پیس تیار کی تھی مسالے کی وہ ڈالیں گے اس کے ساتھ ریگولر سے بلکل سادہ سے سپائسز ون ٹیبل سپون پیسی لال میرچ ون ٹیبل سپون پیسا ہوا دھنیا ون تھارٹی سپون میں نے لیے یہاں پہ ہلتی اور ون ٹیبل سپون اس میں جائے گا نمک سپائسز کی کانٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ اور فلیور کے ساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں سپائسز ڈال کے اسے تقریباً ایک منٹ خوب اچھا سا ہم نے ہائی فلیم پہ بھون لینا جسے مسالے کے چھوٹھ بو آنے لگے اور آئل علیدہ ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا اس ٹیج پہ میں اس میں ایڈ کروں گی گوبی میں نے لیا تقریباً ایک کلو گوبی جسے چھوٹے پیسیز میں ہم نے چھوٹے سائز میں کٹ کر لیا تھا یہ ڈالیں گے اور کوئی ہم نے ایکسٹا پانی ایڈ نہیں کرنا گوبی اپنا بھی پانی ریلیز کرے گی اور دہی کے ساتھ یہ خوب اچھی سی کوک ہو جائے گی تو اب میں یہاں پہ اسے کر دوں گی کور کو کور اپ کریں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے ایک سے دو ویسل آنے تک اس میں گوبی اور گوش جو ہے وہ بہت اچھا سا گر جائے گا بلکل پرفیکٹ یہاں پہ دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے تھے اور گوکور کو میں نے کھول دیا اور یہ دیکھیں آئل بلکل الادہ ہو گیا بلکل پرفیکٹ سے ہمارا چکن اور گوبی ریڈی ہو گیا ہے کھلو کیلئے اسی گوبی بنی ہے گریوی بہت اچھی سی رہ گیا اس کے ساتھ اب جائے گی اس میں حریمت جتین سے چار ٹو ڈیبل سپون کا سوری میتھی ون ٹی سپون پیسا ہوا گرمسالہ اور دو سے تین انچ کا باری کٹا ہوا درکا پیس اب میں اسے کروں گی سرف اور آپ کو اسے دکھاؤں گی فائنل لوگ دہی جومر سیلڈ کے ساتھ ہم اسے سرف کریں گے مزددار سے خوشبودار ہماری گریوی کے ساتھ چکن گوبی ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی ایزی سی ریسپی آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے بہت ڈیفرنٹ سا فلیور آئے گا اس کا اور بہت جھٹ پر سے یہ ریڈی ہو جائے گی تو ویڈیو کو آپ نے لائک اور شیئر کرنا ہے اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ مزددار سی کوئی سی ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیہ دے اور آسانیہ باتنے کی توفیق عطا فرمائے